موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اٹھارہ ہزار عرب سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش آئندہ مالی سال کے دوران ترقیاتی منصوبوں کے لیے پندرہ سو عرب روپے مختص نئے بجٹ میں نون فائلرز کے گیڑ کھیرہ مزید تنگ کرنے کے لیے اگدامات اسلام آباد کے بعد کراچی اور لاہور ائرپورٹ بھی آؤٹسورس کیے جائیں گے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت سرکاری اداروں میں ایک ہزار عرب روپے کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتی ہماری حکومت کا فوکس بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری ہے بجٹ پر اعتماد منع لینے کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور حکومت میں ڈیڈ لاکھ پر قرار شازیہ ماری کا کہنا ہے کہ کامینہ کا حصہ نہیں بننے جا رہے حکومت چاہتی ہے پی پی احتجاج کرے رفاقی حکومت نے جن باتوں کا محایدہ کیا تھا اس پر عمل نہیں کیا قومی کرکٹ ٹیم میں آپریشن کلین اپ کی تیاری بابر آزم کی بڑے میچز میں اہلیت پر سوال اٹھنے لگا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان کی پہلی فتہ کینیڈا کو ساتھ وکٹو سے شکست ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی ہمانے پر سوال ناوید www.ecofreshcanada.ca اور ایمزان کیا آپ کینیڈا کی مگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کنیڈا کی مگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کنیڈا میں ستل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے آج بجٹ پیش کیا بجٹ پیش کرنے سے قبل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بجٹ کی منصور ہی لے گئی قومی اسیملی میں اندہ مالی سال کے لیے 18,877 عرب روپے حجم کا بجٹ پیش کر دیا گیا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی بجٹ تقریر جاری ہے قومی اسیملی کا بجٹ اجلاس سپیکر آیاز صادق کی زیر صدارت شروع ہوا اجلاس کے آغاز پر اپوزیشن ارکان نے بانی پی ٹی آئی کی تصویر لے کر اہوان میں احتجاج اور شور شرابہ شروع کر دیا اسپیکر قومی اسیملی نے وزیر خزانہ کو بجٹ پیش کرنے کی اجازت دی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے آئندہ مالی سال کے لیے 18,877 عرب حجم کا بجٹ پیش کر دیا انہوں نے بتایا کہ آئندہ مالی سال ایف پی آر 12,970 عرب روپے اکھٹے کرے گا جبکہ نون ٹیکس آمدن قیمت میں 4,845 عرب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے آئندہ مالی سال قرضوں پر سود کی ادائیوں کے لیے 9,775 عرب روپے خرچ ہوں گے پنچنرز کے لیے 1,014 عرب روپے سبسیڈیز کے لیے 1,363 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال دفاع پر 2,122 عرب روپے خرچ کیے جائیں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت احساس کی بات ہے مخلود حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اتحادی جماعتوں کا شکریہ دا کرتا ہوں وزیر خزانہ نے کہا کہ کچھ ہی عرصہ قبل معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا افرات زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا لوگ تیزی سے غربت کی طرف چاہ رہے تھے آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر مزید مشکلات پیدا کر سکتی تھی آئی ایم ایف پروگرام کے بعد غیر یقینی صورتحال ختم ہوئی محمد اورنگزیب نے کہا کہ مہنگائی میں کمی کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید کمی ہوگی شرح سود میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی پاکستان کو ڈھانچا جاتی اسلحات کی ضرورت ہے ان اسلحات سے کم شرح نمو کے چکر سے باہر نکلا جا سکے گا معیشت کو حکومت کے بجائے مارکٹ کی بنیاد پر چلنے والی معیشت بنایا جائے گا ہمیں وسیع پیمانے پر نچکاری اور ریگولیٹری اسلحات کرنا ہوں گی انہوں نے کہا کہ ریاستی کمپنیوں کو صرف اہم عوامی خدمات کے لیے رکھا جائے گا پیداواری صلاحیت بہتر بنائی جائے گی اندرونے ملک اور بیرونے ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی غریب عوام کو ٹارگیٹ سبسیڈی دی جائے گی ملک بہرانی صورتحال سے نکل چکا ہے یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا اندیاں ہیں ترقی کی رفتار کو تیز کر کے معوشی انحساری کی منزل کو حاصل کریں گے محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہم معوشی اسلحات کی جانب گامزن ہیں یہ اسلحات کا وقت ہے ملک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے سمرات عوام تک پہنچیں گے آئیم ایف کے ساتھ باتچیت مصفت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا آئیم ایف کے ساتھ محایدہ قابل تحسین تھا انہوں نے کہا کہ حکومت نے غیر تنخوادار طبقے کی آمدن پر ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے کاروبار کی آمدن پر زیادہ سے زیادہ پینتالیس فیصد انکم ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے تنخوادار طبقے کے لیے سلیپس میں کچھ رتو بدل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انکم ٹیکس چھوٹ چھے لاکھ روپے کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے تنخوادار طبقے کے زیادہ سے زیادہ سلیپس کو برقرار رکھنے کی تجویز ہے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد تک اضافے اور ریٹائر ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز ہے ایک سے سولہ گریٹ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد جبکہ گریٹ سترہ سے بائیس تک کے افسران کی تنخواہوں میں بائیس فیصد اضافے کی تجویز ہے اسی طرح ریٹائٹ سرکاری ملازمین کی پنشن میں 22 فیصد اضافے کی تجویز ہے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 32 ہزار روپے سے بڑھا کر 36 ہزار روپے کرنی کی تجویز ہے کراچی میں 8 عرب روپے کی لاغت سے آئی ٹی پارک بنایا جائے گا جس کے لیے بجٹ میں رقم مختص کرتی گئی ٹیکنالوجی پارک اسلام آباد کے لیے 11 عرب روپے رکھے گئے ہیں ڈیجیٹل انفرائز سرکٹر کی بہتری کے لیے 20 عرب روپے کی تجویز ہے نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ڈیجیٹل پاکستان آتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے ایک عرب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ پر کام جاری ہے اس کے فوری بات کراچی اور لاہور ائرپورٹ بھی آؤٹسورس کیے جائیں گے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ پر کام جاری ہے اس کے فوری بات کراچی اور لاہور ائرپورٹ بھی آؤٹسورس کیے جائیں گے یہ بات انہوں نے مالی سال 2024 تا 25 کی اقتصادی سروے ریپورٹ پیش کرتے ہوئے صحافی کی جانب سے حکومت کے سو دن کے حوالے سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی پی آئی اے کی نچکاری سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا پی آئی اے کی نچکاری کے لیے چھے پارٹیاں پری کالیفائی کر چکی ہیں اس کا حتمی نتیجہ آپ جولائے اگست تک دیکھ سکیں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت سرکار اداروں میں ایک ہزار ارب روپے کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح کم ہونے کی وجہ سے شرح سود میں کمی ہوئی مائی میں مہنگائی گیارہ شارعہ آٹھ فیصد پر آئی توانائی اور قرضوں کی بلند قیمتیں ریکارڈ کی گئیں ہم آئندہ سال میں قرض رول اوور کرائیں گے قرضوں کی ادائیگی کے لیے روان سال کا طریقہ آئندہ بھی جاری رہے گا وفاقی وزیر نے بتایا کہ جی ڈی پی کا مجموعی حجم ایک لاکھ چھ ہزار پینتالیس ارب ریکارڈ کیا گیا ہمارے پاس نو ارب ڈالر کے زخیر موجود ہیں روان مالی سال میں جی ڈی پی گروڈ دو اشاریہ تین آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی آئندہ مالی سال کا آغاز بہتر انداز میں کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کے دورہ چین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ چین کا دورہ سی پیک میں نئی روح لائے ہے چین کا دورہ سی پیک کے حوالے سے بہت اہم تھا ان کا کہنا تھا کہ خصوصی اقتصادی زون سے چینی بزنس پاکستان شفٹ ہوگا ہماری حکومت کا فوکس بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری ہے واضح رہے کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے مالی سال دوہزار تئیس سال چوبیس کا اقتصادی سروے پیش کر دیا سروے ریپورٹ کے مطابق ملک میں پیٹرولی مصنوات کی کھپت میں نمائے کمی ریکارڈ کی گئی ہے انڈسٹری، ٹرانسپورٹ اور پاور سیکٹر کی جانب سے تیل کی کھپت میں نمائے کمی سامنے آئی ماہ جولائی تا مارچ دوہزار تیس کے نسبت دوہزار چوبیس میں انڈسٹری کی تیل کی کھپت آٹھ اشاریہ تین چھ پانچ فیصد کم ہوئی ٹرانسپورٹ سیکٹر کی کھپت چار اشاریہ سات آٹھ فیصد اور پاور سیکٹر کی کھپت تیرے سٹھ اشاریہ دو چھ پیصد کم ہوئی پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ ماری نے کہا ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بننے جا رہے حکومت چاہتی ہے کہ پیپی احتجاج کرے مزید حال اس ریپورٹ میں پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ ماری نے کہا ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بننے جا رہے حکومت چاہتی ہے کہ پیپی احتجاج کرے بجٹ پر احتماد میں نہ لینے کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور حکومت میں ڈیڈ لاک پر قرار ہے پریس کانفرنس کردے ہوئے پیپنس پارٹی کی ترجمان شازیہ مدی نے کہا کہ پی پی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منقض ہوا بجٹ پر بحث کے لیے اجلاس منقض ہوا بلاول بٹو کی زیر صدارت ارکان اسیملی نے پارٹی کا عادت کو تحفظات سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پی پی سے رویے کی وجہ سے ہمیں دشواریاں سامنے آ رہی ہیں کسان کو ریلیف نہ ملے تو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے حیرت انگیز بات ہے کہ وفاقی حکومت نے جن باتوں کا محایدہ کیا تھا اس پر عمل نہ کیا بجٹ میں پی پی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا شازیہ مدی نے کہا کہ کوشش کی تھی کہ اس نہج پر وقت نہ آئے چیئرمن پی بس پارٹی نے حکومت کے ساتھ بات کی مگر ہماری توقع کے مطابق نتائج نہیں آئے اینی سی کا اجلاس پہلے ہونا چاہیے تھا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنا کیس اینی سی میں لڑا ہے ولوچستان اور پنجاب کو کیا دیا ہے کیا یہ حکومت چاہتی ہے کہ پی پی احتجاج کرے اب حکومت کو دیکھنا ہے اور ذمہ داری بھی اسی کی ہے حامل لگ رہا تھا کہ شہباز شریف کو ہمارا ادراف ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں سولر انرجی میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کل اڑھائی بجے ایک اور اجلاس ہوگا حکومت کو سپورٹ کیا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ سمجھیں پی پی کو اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے پنجاب سے ارکان نے بہت تحافظات کا اظہار کیا ہے چیئرمن اپنی جماعت کے لوگوں کو سنیں گے دوسری جانب بجٹ پر اعتماد میں نہ لینے کے معاملے پر پی پرس پارٹی اور حکومت میں ڈیڈ لاک پر قرار ہے ذرائع کے مطابق بجٹ سے مطالق حکومت اور پی پرس پارٹی کے درمیان اہم رابطے جلد ہوں گے اس معاملے سے مطالق ذرائع کا کہنا ہے کہ پی پرس پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بجٹ سے مطالق بڑے فیصلے کیے جائیں گے کامیکرکٹ ٹی میں آپریشن کلین اپ کی تیاری ہونے لگی امریکہ اور بھارہ سے شکستوں نے پاکستانی ٹیم کی ورلڈ کپ مہم کو شدید تھچکہ پہنچایا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے کینیڈا کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان کی جانب سے محمد رزوان ناقابل شکست تیرہ پن رنس بنا کر نمائے رہے کپتان بابا رازم تیتیز سائم آیوب چھے اور فخر زمان چار رنس بنا کر آؤٹ ہوئے عثمان خان دو رنس بنا کر نون آؤٹ پیویلین لوٹے نیو یورک میں کھیلے گا ایونٹ کے بائیسویں میچ میں پاکستان نے ایک سو سات رنس کا حدف اٹھارویں اوور میں تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا کینیڈا کی جانب سے ڈیرن ہیرگر نے دو وکٹیں جبکہ جیرمی گارڈن نے ایک وکٹ حاصل کی اس سے قبل پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کینیڈا نے مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹوں پر ایک سو چھے رنس بنائے کینیڈا کی جانب سے ایرن جانسن باون رنس بنا کر نمائے رہے کپتان ساد بن زفر دس نونت دھلیوال چار پراغت سنگھ اور شریاس موہ دو دو نکلس کرٹن ایک اور رویندر پال سنگھ سفر رن بنا کر آؤٹ ہوئے کلیم سنہ تیرہ اور ڈیلن ہیلگر نورنس بنا کر نون آؤٹ پیویلین لٹے پاکستان کی جانب سے محمد آمیر اور حارس روپ نے دو دو جبکہ نسیم شاہ اور شاہین آفریدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم میں آپریشن کلین اپ کی تیاری ہونے لگی امریکہ اور بھارت سے شکستوں نے پاکستانی ٹیم کی ورلڈ کاؤپ مہم کو شدید دھچکہ پہنچایا گو کے ٹیم نے کینیڈا کو ہرا دیا لیکن سپر آٹھ میں رسائی قائن حصار آئرلین پر فتح اور دیگر ٹیموں کے نتائج پر ہے حال ہی میں قومی کرکٹ ٹیم میں گروپنگ کا انکشاف ہوا جس کے بعد پی سی بی نے سخت اقدامات پر خور شروع کر دیا رپورٹ سے مطابق دوستی ایاری کے ساتھ بعض مخصوص حوالوں سے بھی گروپنگ کا انکشاف ہوا ہے ایسے پریئرز اپنے ساتھ موجود کرکٹرز کو ناکست کارکردگی کے باوجود بھی مسلسل سپورٹ کرتے ہیں جیسے ہی ٹیم میں اختلافات کی خبریں سامنے آئیں معاملے کو نیا رنگ دینے کی کوشش شروع ہو گئی بابا رازم کی کپتانی پر بھی سوال اٹھے ہیں ٹیم پر ان کی گرفت مضبوط نہیں ہے کئی ساتھ ہی کھلاری کپتان سے خوش نہیں ہے قوت فیصلہ و دیگر حوالے سے شکوخ سامنے آئے ہیں ان سمیت کئی اسٹار کرکٹرز کو ایک ہی کمپنی مینج کرتی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی